فلم کی شروعات ایکوائی مین یعنی کے ارثر کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی ہے ورڈانٹس کا راجہ بن گیا ہے اور ساتھی اس کی سادھی میرا سے ہو گئی ہے اور اب ان کا ایک بیٹا بھی ہے اب اس کے بعد ہمیں بلیک مینٹا کو دکھائے جاتا ہے جو کس موڈی کا ویلن ہے کیونکہ اس کے فادر کی ڈیت ایکوائی مین کی وجہ سے ہوئی تھی اسی لیے وہ ہمیشہ سے اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا وہ اپنے اسی بدلے کی آگ میں اپنے اس سوٹ کو اور بھی زیادہ پاورفل بنا رہا تھا اور وہ اسی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ اس سوٹ کے پورا ہونے کے بعد میں ایکوائی مین کو ماروں گا اس کے بعد ہمیں دو سائنٹسٹ کو دکھائے جاتا ہے جن میں سے یہ ایک کنام ڈونکٹر سٹیفن سٹین تھا وہ ایک مرین سائنٹسٹ تھا جو کہ سمندر کے نیچے کی دنیا پر ریسرچ کرتے ہیں اور وہ ابھی اٹلانٹسٹ کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا اس کی کوشش تھی کہ وہ اٹلانٹسٹ کو ڈھونڈ کر وہاں جائے اور اٹلانٹسٹ کے بارے میں سب کو بتا سکے تاکہ سب ہی کو یقین ہو جائے کہ اٹلانٹسٹ جن سے یہ دنیا بھی اگزیسٹ کرتی ہے اب اسی ریسرچ کے چلتے یہ سائنٹسٹ انٹائٹیگا میں جاتے ہیں اور وہاں کی برف کے نیچے کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دبی وہاں پر برف فٹی ہے اور اس کے نیچے ایک خطرناس سا کریچر اس سائنٹسٹ کے ایک ساتھی کو مار دیتا ہے اب اس لیے وہ سائنٹسٹ یہاں پر فنج جاتا ہے اور اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کو سگنل بھیج کر مدد بلاتا ہے اور یہاں پر اس کی مدد کرنے کے لیے اس کا ایک ساتھی پہنچ جاتا ہے جو کی بلیک مینٹا ہی تھا کیونکہ یہ سائنٹسٹ اسی کے لیے کام کر رہا تھا یہاں اگر بلیک مینٹا اس سائنٹسٹ اور اس کے ساتھیوں کی جان تو بچا لیتا ہے لیکن وہ خود یہاں آ کر ریسرچ کرنے لگتا ہے اس لیے وہ برف میں اور نیچے جاتا ہے اور کافی نیچے جانے کے بعد اسے ٹوٹا ہوا ایک ٹرائیڈنٹ ملتا ہے اور اب جیسے ہی وہ ٹرائیڈنٹ کو اٹھا کر جوڑتا ہے اسے اس کا اصلی مالک نظر آنے لگتا ہے جس کا نام تھا کورڈیکس اور یہ دکھنے میں کافی خطرناک لگ رہا تھا وہ بلیک مینٹا سے کہتا ہے کہ کیونکہ تم نے میرا ٹوٹا ہوا ٹرائیڈنٹ جوڑ دیا ہے اس لیے تم بہت طاقت بر بن جاؤ گے اور ساتھی ساتھ اپنے دشمن ایکو ایمن سے بدلہ بھی لے پاؤ گے اور تم وہ ہر چیز کر سکتے ہو جو تم کرنا چاہو گے اب اس کے پانچ مہینے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اب دنیا کی حالت کافی خراب ہو رہی ہے کیونکہ پرتھوی پر گلویل وارمنگ تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے جس وجہ سے کئی ساری کلائمٹیز پرتھوی پر آ رہی ہیں اور یہ چیز سمندر کی دنیا میں بھی تواہی مچا رہی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سمندر کے کریچر دھیرے دھیرے مڑتے جا رہے ہیں اب اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اٹرانٹس کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں آرثر بھی شامل ہوتا ہے آرثر کہتا ہے کہ ہم سب کو مل کر زمین والوں سے بات کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی ایڈوانسٹ ٹیکنولوجی کو زمین والوں کے ساتھ بھی بانٹنا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی ترقی کر سکیں اور بدلے میں وہ ہماری پریشانی کو بھی حل کر سکتے ہیں لیکن اس بات کے لیے کوئی بھی راجی نہیں ہوتا سبھی کاؤنسل مل کر کہتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا دوسری طرف اب بلیک مینٹا کا سوٹ پوری طرح سے پیار ہو گیا تھا اور اب اس کا پلان تھا کہ وہ آٹلانٹس میں گھس کر اوری کیلکم کو چھرائے گا اوری کیلکم اٹلانٹس میں پائے جانے والا ایک خاص طرح کا دھاتو ہے جو کی ایک دم پیٹرول کی طرح کام کیا کرتا تھا اور ساتھی اس کے اور بھی کئی طرح کے یوز تھے اب اس کے بعد بلیک مینٹا اپنے ٹیم کے ساتھ اٹلانٹس میں گھس جاتا ہے اور وہاں پر اٹیک کر دیتا ہے اب اسے یہاں پر تواہی کرتا دیکھ کر میرا بلیک مینٹا کو روکنے کے لیے اس کے پاس جاتی ہے اب کیونکہ وہ اپنا نیا سوٹ پہن کر کافی پاور فل ہو گیا تھا اس لیے وہ میرا پر ہی اٹیک کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے اب اس سے میرا بے ہو سو جاتی ہے اب جیسے ہی بلیک مینٹا اسے ماننے کے لیے اس کے پاس آتا ہے کہ تب ہی یہاں پر آر تھر آ جاتا ہے وہ اپنی وائف کو بچاتا ہے اور بلیک مینٹا سے لڑنے لگتا ہے اب بلیک مینٹا کی لڑائی کے دوران ہی اس کی ٹیم سے سگنل بھیجتی ہے کہ ہمیں اوری کلکم مل چکا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور اب اس لیے وہ لڑائی کو بیچ میں ہی چھوڑ کر یہاں سے نکل جاتا ہے اور یہاں سے صحیح سلامت بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب دوسری طرح میرا کی حالت کافی خراب تھی اب یہاں ان دونوں کے پاس آر تھر کی موم آتی ہیں اور کہتی ہے کہ یہ کافی سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہاں پر بلیک مینٹا سچ میں اوری کلکم لینے کے لیے ہی آیا تھا تو پھر ضرور کچھ برا ہونے والا ہے یہ بات سن کر آر تھر اپنی موم سے کہتا ہے تو پھر مجھے اپنے بھائی آر تھر کی مدد لینے ہوگی کیونکہ وہ اوری کلکم اور اٹلانٹس کے بارے میں بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے وہ اٹلانٹس کی پوری ہسٹری جانتا ہے لیکن آر تھر کی موم کہتی ہے لیکن آر تھر کی موم تو دوسرے کینگڈم میں فیشر مین کی جیل میں قید ہے تو پھر وہ کین سے آسکتا ہے جس پر آر تھر جواب دیتا ہے کہ میں خود فیشر مین کینگڈم جاؤں گا اور جیل سے آرم کو چھوڑا کر لے آنگا اور آر تھر ویسا ہی کرتا ہے وہ فیشر مین کی جیل میں پہنچ جاتا ہے اور جلد ہی آرم کو ڈھونڈ نکالتا ہے اب وہ آرم کو لے کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کی یہ لوگ وہاں سے نکل پاتے انہیں فیشر مین کینگڈم کے گارڈ دیکھ لیتے ہیں وہ ان لوگوں کو گھیل لیتے ہیں لیکن یہ دونوں یہاں سے کسی طرح سے نکلنے لگتے ہیں یہاں پر آرم کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی کیونکہ اس نے ٹھیک سے کھانا اور پانی نہیں دیا جاتا تھا جس وجہ سے اس کا شریر کافی کمزور ہو گیا تھا لیکن جیسے یہ باہر آتے ہیں اور وہ سمندر کے پانی کو چھوٹا ہے وہ پھر سے پہلے جیسے ہو جاتا ہے اس کے پاس پہلے جیسے پاورز آ جاتی ہیں اس لیے آرم اکیلا ہی ان سبھی گارڈز کو ہرا دیتا ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں ان سبھی کو مار دیتا ہے جس کے بعد یہ دونوں بھائی یہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں باتیں کرتے کرتے دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں آرثر آرم سے کہتا ہے کہ میں ایڈلانٹس کا راجہ بن بن کر تھک گیا ہوں یہ کام کافی بوریت والا ہے لیکن یہ بات سن کر آرم کافی حیران ہوتا ہے وہ آرثر سے کہتا ہے کہ جس راجہ کی گدی کو پانی کے لیے میں نے اپنے بچپن سے کوشش کی تھی تمہیں اس کی کوئی پرباہ ہی نہیں ہے اور یہ بات تو کافی عجیب ہے جس کے بعد یہ دونوں کنگ فش کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ یہاں اگر اس سے بلیک مینٹا کے بارے میں پہنچتے ہیں جس پر بوئن سے کہتا ہے کہ بلیک مینٹا تمہیں ایک آئیلینڈ پر ملے گا جو کی ساؤت ایریا میں ہے اور یہ بات سن کر دونوں بھائی اس ساؤت ایریا کی طرف نکل جاتے ہیں اس آئیلینڈ پر جانے کے لیے ہیں لیکن یہاں اگر یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ یہ آئیلینڈ اب پوری طرح سے بدل چکا ہے وہ یہاں اگر دیکھتے ہیں کہ اوری کیلکم کو جلا کر یہاں پر اس کا دھوان فیلایا جا رہا ہے جس سے یہاں کے پیڑ پودے اور چھوٹے چھوٹے جانبر بھی میوٹیٹ ہو گئے ہیں جس وجہ سے ان کا سائج کافی بڑا ہو گیا ہے یہاں تک ہی چھو ہوگا سائج بھی ایک ہاتھی جتنا بڑا ہو گیا ہے اس کے بعد اس سائنٹسٹ شن کو دکھایا جاتا ہے جو کی بلیک مینٹا کے ٹھکانے پر تھا یہ سائنٹسٹ جب کوڈیکس کے اس ٹوٹے ہوئے بلیک ٹائیڈنٹ کو دیکھتا ہے تو یہ بینا سوچے سمجھے اسے چھو لیتا ہے اور جیسے ہی یہ ایسا کرتا ہے سائنٹسٹ کو بھی اپنے دماغ میں کوڈیکس نظر آنے لگتا ہے کہ تب ہی یہاں پر بلیک مینٹا آ جاتا ہے وہ سائنٹسٹ کے ہاتھ سے اس ٹائیڈنٹ کو لیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میرے مقصد کو جاننا چاہتے تھے تو لو سنو میرا مقصد ہے کہ میں آرثر اور اس کے پورے پریوار کو ختم کروں گا اور اگر اس کے لیے مجھے کسی شیطان سے بھی سودا کرنا پڑا تو میں تیار ہوں دوسرے طرح ہمیں آرثر اور اورم کو دکھائے جاتا ہے جو کہ بلیک مینٹا کے ٹھکانے کو ڈھونٹے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے جو کہ یہاں اگر سب سے پہلے اسی سائنٹسٹ سن سے ملتے ہیں اب کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ آرثر اور اورم اٹلانٹس سے آئے ہیں اسی لیے وہ انہیں سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ بلیک مینٹا کا مقصد اٹلانٹس کو بروات کرنا ہے اور ساتھ ہی سائنٹسٹ ان دونوں کو اسے بلیک مینٹا کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے اور یہ بھی کہ جیسے ہی اسے چھوٹے ہیں تو اس میں کوڈیکس یعنی کہ اس کے مالک کی یادیں دکھائی دینے لگتی ہیں سائنٹسٹ انہیں یہ سب باتیں اس لیے بتاتا ہے تاکہ یہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے جائیں لیکن اتنے میں ہی بلیک مینٹا کے لوگ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن یہ دونوں ہی بھائی ساتھ مل کر بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں وہ یہاں پر مینٹا کے ساتھیوں کو بری طرح سے مارتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر بلیک مینٹا اپنا سوٹ پہن کر آ جاتا ہے اور اب وہ ان دونوں سے لڑائی کرنے لگتا ہے لیکن اسی بیچ اور مگلتی سے اس بلیک ٹائڈینٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی کوڈیکس دکھائی دینے لگتا ہے جس وجہ سے کچھ دیر کے لیے اس کا لڑائی سے دھیان ہٹ جاتا ہے جس وجہ سے بلیک مینٹا اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی گھائل ہو جاتا ہے اب اس کے پاس بلیک مینٹا آرثر سے لڑنے لگتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر اٹلانٹس کی سینہ پہنچ جاتی ہے جسے کی آرثر نے پہلے سے ہی یہاں آنے کے لیے کہا تھا جس وجہ سے یہ جگہ تحس نحس ہونے لگتی ہے جس وجہ سے آرثر ایک پتھر کے نیچے دب جاتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر میرا پہنچ جاتی ہے ایسا ہی پاورفور ٹائڈنٹ تھا جو کہ اب اٹلانٹس کے راجہ یعنی کے کنگ آرثر کے پاس ہے لیکن اور ان کے ڈیٹ کا ایک بھائی بھی تھا جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ کوڈیکس ہی تھا اور یہ جو بلیک ٹائڈنٹ ہیں وہ اسی نے بنایا تھا جس طرح سے آرثر کے ڈیٹ کنگ اٹلانٹس کینگڈم کو چلا رہے تھے ویسے ہی کوڈیکس ایک اور کینگڈم کو چلا رہا تھا جو کہ دار کینگڈم تھا جہاں پر کی خطرناک کریچرز اور مونسٹر کا راج تھا لیکن اصلی پریشانی تاوائی جب کوڈیکس نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا کیونکہ کوڈیکس چاہتا تھا کہ وہ اٹلانٹس کا اوری کیلکم چھوڑا کر وہ اور بھی پاورفول بن جائے اور کچھ حد تک وہ ایسا کر بھی رہا تھا اس نے اپنی پوری آرمی کو شرابت کر کے مونسٹرز میں بدل دیا اس کے ایسا کرنے سے اٹلانٹس اور باقی سمندر کے کریچرز مرنے لگے ساتھ ہی اٹلانٹس میں بیماریاں بھی فیل رہی تھی اب اس طرح کے حالات دے کر اٹلانٹس کے راجہ کوڈیکس کو روکنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے وہ اسے یہ سب روکنے کے لیے کہتے ہیں لیکن کوڈیکس اپنے طاقت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ہی بڑے بھائی کنگ کے ساتھ بغاوت پر اتر آیا جس وجہ سے ان دونوں میں جنگ چھڑ گئی لیکن اٹلانٹس کے راجہ نے کوڈیکس کو ہرا کر اسے اور اس کی آرمی کو برف میں دفن کر دیا اور وہ ہمیسے ہی یہاں پر قید رہیں کبھی باہر نہ آ پائیں اس کے لیے راجہ نے اپنے خون کا استعمال کیا جس وجہ سے کوڈیکس ایک جادوی قید میں بند ہو گیا جہاں سے اس کا نکل پانا ناممکن تھا اور آگے بتاتا ہے کہ ابھی کوڈیکس یادو کے جریعے بلیک مینٹا کے دماغ میں گھسا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کا استعمال کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے یہ بات سنگر آرثر اور اس کی ماں سب کچھ سمجھ جاتی ہے آرثر کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں بھی کوڈیکس کے بارے میں جانتی ہوں کیونکہ جنسے راجہ نے اپنے خون کا استعمال کر کے اسے قید کیا تھا ویسے ہی اسے آزاد ہونے کے لیے راجہ کے ہی کسی اپنے کا خون چاہیے اب کیونکہ راجہ کا خون ان کی فیملی کے شاہی لوگوں میں ہی ہو سکتا ہے یہ بات سنگر آرثر سمجھ جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی جان خطرے میں ہے کیونکہ بلیک مینٹا کے لیے سب سے آسان ٹارگیٹ آرثر کا بیٹا ہی تھا اس لیے آرثر فوراں اپنے گھر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پر سب کچھ بروا دو چکا ہے آرثر کا گھر جل رہا تھا اور ساتھ ہی اس کا بچہ بھی غیب تھا اور آرثر کے فادر کافی زخمی تھے یہاں پر اس کے فادر آرثر کو بتاتے ہیں کہ بلیک مینٹا یہاں آیا تھا یہ ساری تواہی اسی نے مچائی ہے اور وہ ہی تمہارے بیٹے کو لے گیا اور اب اس لیے آرثر اور اورم دونوں مل کر آرثر کے بیٹے کو بچانے کے لیے جانے لگتے ہیں لیکن جانے سے بہلے ان کی بائی نے سمجھاتی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم دونوں بھائی ہو اور تم دونوں کو ساتھ مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی ہے خیر اب اس کے بعد یہ دونوں مل کر بلیک مینٹا کے ٹھکانے پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن اب کوڈیکس کی زیادہ تر ایویل آرمی آزاد ہو چکی تھی وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے یہ باگی لوگ تو بچ جاتے ہیں لیکن اس میں میرا کے ڈیٹ فنج جاتے ہیں تب اور بھی جاتر ان کی مدد کرتا ہے اور مونسٹر کے چنگل سے انہیں بچا لیتا ہے یہ دیکھ کر میرا کے ڈیٹ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جس ارم کو میں ہمیشہ سے غلط مانتا تھا وہ ایک اچھا انسان ہے اب وہ اسے بھی لڑنے کے لیے ایک ہتھیار دیتے ہیں دوسری طرف اندر بلیک مینٹا کے پاس آرثر کا بیٹا تھا یہاں پر وہ سائنٹسٹ بھی تھا جو اس بچے کو بچانے کا ڈیسائٹ کر لیتا ہے اس لیے وہ اس بچے کو لے کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن بلیک مینٹا اس سے دیکھ لیتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس بچے کو چھین لیتا ہے اور اب جیسے ہی بلیک مینٹا اس بچے کو ماننے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ تب ہی یہاں پر آرثر آ جاتا ہے جو کہ اس سے اپنے بچے کو بچاتا ہے اور لڑنے لگتا ہے پہلے یہاں پر کافی دیر تک ان کی کافی خطرناک لڑائی ہوتی ہے لیکن پھر بلیک مینٹا آرثر پر بھاری پڑھنے لگتا ہے کیونکہ وہ بلیک مینٹا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے اندر کوڈیکس تھا کیونکہ وہ پوری طرح سے اس پر ہاں بھی ہو گیا تھا لیکن تب ہی ہاں پر میرا آ کر کسی طرح سے اپنے بچے اور اس سائنٹسٹ کو بچا کر یہاں سے لے جاتی ہے لیکن تب ہی بلیک مینٹا اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنے بلیک ٹائڈنٹ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی ہاں پر اورم آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ میرا اور اس کے بچے کی جان بچا لیتا ہے لیکن اب جیسے ہی اورم نے اس ٹائڈنٹ کو چھوا باکی کوڈیکس اس کے دماغ کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے وہ اسے آرثر کے خلاف بڑھگانے لگتا ہے کہ آرثر نے تمہارے ساتھ بہت گلت کیا ہے اصل میں اٹلانٹس کے راجہ بننے کے لائق تم ہی تھے نہ کی آرثر اور اس لیے اورم آرثر پر حملہ کر دیتا ہے لیکن آرثر اس پر حملہ نہیں کرتا کیونکہ وہ سب کچھ سمجھ گیا تھا وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے کہ بھائی ہوش میں آؤ خود پر کابو رہو وہ تمہارے دماغ سے کھیل رہا ہے اب اورم جنسے تیسے خود پر کابو پا لیتا ہے اور اس سے اپنی ماں کی بات بھی یاد آجاتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہو اور تم ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دوگے لیکن اسی سب کے بیچ کوڈیکس بھی خود کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب اس کے شریر میں جان آجاتی ہے اب اورم ٹائڈنٹ کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ کوڈیکس اب زندہ ہو چکا تھا اب آرثر اسی کے ٹائڈنٹ سے کوڈیکس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن کوڈیکس بڑھی آسانی سے اپنے ٹائڈنٹ کو روک لیتا ہے لیکن اب اس سے پہلے کی کوڈیکس کچھ کر پاتا کہ آرثر اپنی مدل کے ٹائڈنٹ سے اس پر وار کرتا ہے جو کی کوڈیکس کے ٹائڈنٹ کو بیچ سے چیرتا ہوا اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے جس کے ساتھ ساتھ کوڈیکس بھی اس ٹائڈنٹ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی دھیرے دھیرے یہ جگہ بھی ختم ہونے لگتی ہے اس سب میں بلیک مینٹا دب جاتا ہے لیکن اسے مسئیبت میں دیکھ کر آرثر اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن بلیک مینٹا اس سے منع کر دیتا ہے کہ کبھی نہیں اور ایسا کہہ کر وہ پیچھے گڑ جاتا ہے اور اب آرثر اور اس کے باقی ساتھی وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں باہر آرثر اورم سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو اب تمہیں کسی بھی جیل میں جانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیسر مین کی جیل میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ تم یہاں پر دب کر مارے گئے اور اب تم یہاں سے جاؤ اور اپنی زندگی جیو لیکن سمندر کی دنیا میں نہیں ابھی تم کچھ دن غائب رہو اور زمین بالوں کے ساتھ رہو اب اور میں بھی آرثر کو اپنا بھائی مان لیتا ہے کیونکہ اب اس کی غلط فہمیات دور ہو گئی تھی وہ آرثر سے کہتا ہے کہ تم ایک اچھے راجہ ہو اٹلانٹس کو تمہارے ہی جیسے راجہ کی ضرورت ہے اور پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرثر اٹلانٹس کو دنیا کے سامنے لے آتا ہے باہر آ کر وہ اپنے کینگڈم کے بارے میں زمین بالوں کو سب کچھ بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب ہم اٹلانٹس کے ٹیکنولوجی کو مل کر شیئر کریں گے اور اب ہم سب ساتھ میں مل کر دنیا کو اور بھی اچھا اور طاقتبر بنائیں گے اور اب اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں